موسیقی چاہے مشرقی ہو یا مغربی لیکن اس میں قوالی کو منفرد مقام حاصل ہے اسے بھارتی فلموں کے لیے نیک شگن بھی کہا جاتا ہے نبوے کی دہائی ہو یا اکیسویں صدی قوالی نے فلموں میں بھی اہم مقام حاصل کیا نبوے کی دہائی میں ریلیز ہونے والی فلم کچھے دھاگے میں نصرت فتہ علی خان کی قوالی کو شامل کیا گیا جو اس فلم کی موسیقی کا اہم جلد تھا بھارتی فلم فضا میں بھی قوالی کو شامل کر کے شائقین اور موسیقی کے متوالوں سے خوب داد سمیتی گئی اسی روایت کی پیروی کرتے ہوئے فلم جودھا اکبر میں بھی قوالی تھی جو اپنے انداز کی وجہ سے فلم کی کامیابی کی زمانت بن گئی جودھا اکبر میں قوالی کی کامیابی کے بعد فلم دلی میں بھی قوالی کو شامل کیا گیا جس نے پچھلی فلم کی طرح اس فلم کی موسیقی کو بھی خوب سہارا دیا اور اب نئے دور کے راک سٹار رمبیر کپور نے فلم راک سٹار میں قوالی کو نئے انداز میں پیش کر کے اس کی موسیقی کو شہرت کے چاد چاند لگا دیئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی